چند جملے مسائل فقیہ سے متعلق آپ کی خدمت میں اور ہماری بات دو دن پہلے صفہ مروہ کے علاقے کے لحاظ سے ہو رہی تھی جو عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے عمرہ یہ حج کر رہے ہیں ان کے لئے ذمہ داری ہے کہ صفہ اور مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں بس جو خدا کے گھر کا حج کرے یا خدا کے گھر کا عمرہ کرے اس کی لئے ذمہ داری ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوْوَفَ بِهِمَا کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے صفہ مروہ کے درمیان چلے تو پورے مستحبات میں سے پہلا مسئلہ واجبات تو آپ کے علم میں آ چکے ساتھ چکر لگانے ہیں اور ساتھ کا مطلب ایسے ساتھ نہیں جیسے تواف میں ہوتے ہیں بلکہ ایسے ساتھ کے جانا ایک اور آنا دو ایسے ساتھ چکر کا مطلب ساڑھے تین راؤنڈز مکمل ہوں گے تو یہ چکر میں ساتھ شمار کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ واجبات میں نیت واجبات میں انسان کا اس طرح چلنا کہ جب صفہ سے چلے جانب مروہ صفہ پیچھے ہو مروہ آگے ہو اور جب مروہ سے واپس چلے صفہ کی طرف تو مروہ پیچھے صفہ آگے ہو یعنی اس طرح نہیں چل سکتا کہ الٹا چلنا شروع کر دے صفہ سے مروہ اور مروہ سے واپس صفہ اس کے مستحبات میں دو ہی باتیں تھیں ایک پائدل ایک ننگے پاؤں یعنی ویل چیئر پہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی چپنے پہن کے صحیح کر سکتے ہیں لیکن مستحب ہے ننگے پاؤں چلنا اور مستحب ہے پائدل چلنا اور تیسرا مستحب مردوں کے لیے کہ دو گرین لائٹس کے درمیان ذرا سا تیز رفتاری سے چلنا نہ مکمل دور لگانا اور نہ مکمل آہستہ چلنا بلکہ اس کے درمیان ہرولہ کرنا یعنی کہ جوگنگ کرنا اپنے قدم لمبے لمبے ڈگ بھرنا کہ سمجھیں اردو کے لحاظ سے تاں چکر مکمل بیچ میں نماز واقع ہو جائے نماز پڑھ سکتے چونکہ صفحہ مروا کے علاقے میں ایسی مشکل پیش نہیں آتی جو متعف میں آتی یہ نماز کے حوالے سے وہاں تو صفحیں اگر بن بھی جائیں تب بھی ایک آد ایک آد آدمی تو چلتا ہی رہتا ہے اور اگر آپ نماز پڑھ لیں تو مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نکل کے جانا پڑے گا آپ اسی صفحہ مروا کے علاقے میں صحیح کرتے ہوئے اگر بیچ میں نماز قائم ہو جائے تو آپ نماز جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہیں سے اپنی صحیح کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بریک کا عنوان لازم نہیں آتی جبکہ تواف میں اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو مطاف سے نکال دیا جائے یا آپ خود مطاف سے نکل کے باہر آ جائیں صفحوں کی طرف لیکن صفحہ مروا میں آخری تکبیر الاحرام تک آپ صحیح کر سکتے توکہ صفحیں وہاں اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بنتیں اب آئیے صفحہ سے مروا یہ عمل مکمل ہوا مروا پر اب ساتھ چکر مکمل ہو گئے اب لوگی سمجھتے شاید کہ مروا پر ہی تقصیر کرنا ہے تو مروا پر تقصیر کرنا واجب نہیں مروا مکمل ہونے کے بعد تقصیر واجب ہے ترتیب یاد رکھی ہے ساتھ کام میں پہلا کام بحرام دوسرا تواف تیسرا نماز چوتھی سعی پانچویں تقصیر ہے تقصیر کا مطلب ہے اپنے سر کے بال اپنے سر کے بال کو تھوڑا سا کاٹ لینا یا مردوں کے لیے کہہ سکتے کہ تھوڑا خط کے اصلاح کر لینا یا موچھیں چھوٹی کر لینا بال کاٹ لینا تقصیر اور ایک مسئلہ حلق حلق تو ہوتا ہی خیر باہر جا کے حلق تو حلق کا مطلب گنجے ہونا یہ تو اندر ہو سکتا ہی نہیں حج کا مسئلہ کہ پہلی مرتبہ حج کرنے والے کی ذمہ داری احتیاط واجب کی بنیاد پر گنجہ ہونا ہی ہے یا گنجے ہوئے تھے جب ہوا تھا عقیقہ یا دوبارہ گنجے جب ہوئے جب ہوا تھا حج اس دن بھی پیدائش کا مسئلہ تھا اور آج بھی روحانی اعتبار سے پیدائش کا مسئلہ ہے تو حلق مستحب تقصیر کم از کم واجب ہم عمرے کی بات کر رہے ہیں یا پہلے حج کے علاوہ عام حجوں کی بات کر رہے ہیں تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ تقصیر لیکن ایک خاص مسئلہ کہ تقصیر کی نیت کی جاتی ہے ایسے مو اٹھا کر بغیر سمجھے ہوئے بس بال کٹ لینا یہ تقصیر نہیں ہے نیت کرنی پڑتی ہے ہر عبادت میں خاص ایسی عبادتوں میں کہ جو جسم کے لحاظ اس میں نیت کی جاتی ہے تو نیت عمرہ مفردہ کے احرام سے فارغ ہونے کیلئے خود اگر اپنے بال کٹ رہے ہیں تو تقصیر کرتا ہوں کسی اور سے کروا رہے ہیں تو تقصیر کرواتا ہوں اور جو آپ کی تقصیر کر رہا ہو یا کر رہی ہو ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہوں تو خیال کریں آپ کی تقصیر وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی اس کی اپنی تقصیر پہلے نہ ہوئی ہو اب اپنی تقصیر پہلے کر لیجئے یہ لکھنو کا مسئلہ چھوڑ دیجئے کہ پہلے آپ اور پہلے آپ یہاں پہلے میں اور پہلے میں بس یہی کیجئے تھوڑے سے بال کٹتے ہیں لوگ اتنے شریعت کے پاسدار دکھائی دیتے ہیں کہ مولانا کتنے بال کٹنے ہیں اب بالوں کا سائز تو نہیں بتایا شریعت نے نہ گنتی بتائی ہے تو بال کی خال نکالنا اچھی بات نہیں ہے پس کٹ لیجئے یہ دکھائی دے کہ بال کٹ گئے احرام کی چادر پہ گر جائیں یا آپ کے ہاتھ پہ دکھائی دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بال کٹ گئے تو جو بال کٹنے والا ہے یا کٹنے والی ہے وہ نیت کرے کہ تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں کس کی آپ کی ہماری ہم کہیں کرواتا ہوں یا کرواتی ہوں قربتنیل اللہ تو خود اپنی کرنا اس کی نیت کسی اور سے کروانا اس کی نیت اور جو کرنے والا ہو وہ آپ کی تقصیر کرتے ہوئے بھی نیت کرے مگر نائی نیت نہیں کرے گا آپ پیسہ مت کہی گواں جا کے جناب واروشہ پہ نیت کریں میری سب بال کھٹنے کی پہلے اس میں تو ہم خود ہی کرنا ہوگی خیر حلق مردوں کے لیے ہے خواتین کے لیے تقصیر ہی واجب تھوڑے سے بال کٹ لیے کام ہو گیا ناخن کٹنا کافی نہیں ہے آغای سستانی کے اعتبار سے اب یہ بال کٹنا مروہ پہ واجب نہیں تھے اب بیلڈنگ میں آگئے اپنی ہوتیل میں آگئے بہار آگئے واشروں کے پاس سلے گئے کوئی مشکل نہیں مسجد حرام سے بہار نکل گئے مگر تقصیر کیے بغیر اگلا عمل نہیں کر سکتے اگلا عمل کیا ہے جب پانچ مکمل ہو گئے تو باقی دو ہی بچے ہیں اور دو ہیں توافع النساء اس کی دو رکعت نماز ان چھوٹے سے مسئلوں کے ساتھ کہ جو انشاءاللہ ویسے تو بالوں کی بڑی اہمیت ہے کہیں بال چھپانا واجب کہیں بال دکھانا واجب چھپانا عورت کے لئے دکھانا مرض پڑے محمد والے محمد چلیے ہم کیا دیں گے مولا کے نام پہ جانے اپنی جب بال دینے کو تیار نہیں تو مال کیا دیں گے جب مال نہ ہو تو پھر جان کیا دیں گے خیر موسیقی موسیقی